ڈاکٹرز نے تباہی مچائی ہوئی ہے زیادہ تر وہ جینون ہوتے ہیں زیادہ تر کا کیا مطلب یہ جو زیادہ تر کے علاوہ والی بات ہے نا مجھے اس کا بتائیں حمل کے دوران شوگر پاکستان میں بہت بڑھ رہی ہے اینڈ ٹائم پہ نرس آئی ہے اور اس نے کچھ کیا ہے ہلکہ پھلکہ یہ کونسیپٹ کے جی زیادہ وزن کا بچہ اور جی بہت خوبصورت بچہ یہ غلط ہے لوگ ڈر جاتے ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ لیں پکڑے پیسے اور فٹا فٹ سی سیکشن کر دیں ان کی ہڈیاں کمزور ان کی ہر چیز کمزور یہی سننے میں ملتا ہے کہ کارڈ آگئی ہے گلے میں جلدی جلدی کریں آپ کے خیال میں ان کی باڈیز قابل ہے کہ وہ ایک انسانی جان کو پیدائش کریں ہمارے پاکستان میں خاص طور پر بڑے شہروں میں سی سیکشن کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ڈاکٹر ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں تو اس بات میں کتنی کی سچائی ہے آپ کے خیال میں سیزیرین سیکشن گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں یا شہروں میں میں نے تو زیادہ جو دیکھا ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے تو پھر آپ اس بات سے ہی سوچیں کہ شہروں میں سیزیرین کیوں زیادہ ہو رہے ہیں عورتیں تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہم دیکھ رہے ہیں شہروں میں زیادہ ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ سیزیرین ہو تو ڈاکٹرز یہ تو نہیں کہتے کہ اپنی ڈائیٹ کا خیال نہ رکھیں آپ پریگننسی کا پتہ ہوتے ہی آپ بیڈز میں گھوز جائیں اور بستر سے نکلیں نہ ایکسرسائز کریں نہ اپنی ڈائیٹ کا خیال کریں وہ بچیاں جو دس سال کی عمر سے ڈائیٹنگ کا شکار ہیں نہ وہ کچھ کھاتی ہیں نہ وہ کچھ پیتی ہیں دودھ ان کو پسند نہیں ہے شہد ان کو پسند نہیں ہے دیسی کی ان کو پسند نہیں ہے ہر چیز سے ان کو متلی ہوتی ہے برگر اور شوارمیں اور یہ چیزیں کھا رہی ہیں پریزروٹیو والے سارے فوڈز کھا رہی ہیں آپ کے خیال میں ان کی باڈی اس قابل ہے کہ وہ ایک انسانی جان کو پیدائش کریں اور اس کو ان کے کمزور کمزور بچے وقت سے پہلے دردیں شروع ہو گئیں اور اگر وقت تک چلا گیا بچہ تو ہڈی اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں سے بچہ گزر ہی نہیں سکتا ان کی جو لائف سٹائل ہے یہ مین ریزن ہے اسی سیکشن سوجیشن کی جی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی میل نارشت ہوتی ہیں کہ ان کا اگر ہم سیرم فیرٹین لیول کریں دیکھیں ہیمو گلوبین اور سیرم فیرٹین لیول دو بہت الگ الگ چیزیں ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے فاس فوڈ کھا کے وہ سمجھتی ہیں کہ پوری ان کو انرڈی مل گئی ہے this is not true یہ بلکل غلط ہے یہ دس بارہ سال کی عمر سے اپنی پوری باڈی کو مل نیوٹریشن کا شکار کرتی ہیں اپنی ہڈیوں کو گروہ نہیں کرنے دیتی اپنی باڈی کو گروہ نہیں کرنے دیتی نہ وہ منٹلی تیار ہوتی ہیں ایک نئی آف سپرنگ کو اپنی جنب دینے کے لیے اور خود سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک بھی درد نہیں لینی ہمیں ہمارا تو سیزیرین کریں ہمیں سیزیرین کی ڈیٹ میں یہ کیا بات ہوئی ہے عوام کی بات آپ عوام پہ ڈال رہی ہیں کہ قصوری عوام عوام تھوڑی کہتی ہے سی سیکشن کریں کتنے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سی سیکشن کریں آپ کبھی آکے ہمارے ہسپتالوں میں شہروں میں دیکھیں کہ وہ ایک درد برداشت نہیں کر سکتی وہ اتنی کمزور انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہوا ہے اتنی وہ میل نارشٹ ہیں ان کی آٹھ سے اوپر ہیموگلو بننی جاتی ان کی ہڈیاں کمزور ان کی ہر چیز کمزور برگر کھا رہی ہیں کابو ہائیڈریٹس کھا رہی ہیں سویڈش کھا رہی ہیں وہ سمجھتی ہیں لائسنس ٹو ایٹ مل گیا پریگننسی ہونے پہ وہ کھائے جاتی ہیں اور ان کو شگر ہو جاتی ہے حمل کے دوران والی اس سے بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے وہ گزر ہی نہیں سکتا ہم تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے ٹائم پہ اگر بچے کا سائز بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں دل کی بات کر دی یہ کانسیپٹ کے جی زیادہ وزن کا بچہ اور جی بہت خوبصورت بچہ یہ غلط ہے تین کلو کا بچہ جو ہے وہ ایک نومل بچہ ہے اگر وہ تری پوائنٹ سیون تری پوائنٹ ایٹ فور کلو پہ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈائیگنوز جو تشخیص نہیں ہوئی ماں کی شگر حمل کے دوران شگر پاکستان میں بہت بڑھ رہی ہے سی سیکشن اگر ایک بچی شور مچا رہی ہے اور وہ پین برداشت نہیں کر رہی اور وہ کہتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے اس کا بچہ نومل ڈیلیور ہو جائے اس کی ہڈی چوڑی ہو اور اس میں اسے ڈیلیور ہو جائے ہم پین کلرز دینے کی بجائے پھر ہم وہ شور مچا رہی ہوتی ہے کہ جی وہ ہمارا سیزیرین کر دیں وہ ہمیں پوسٹ کر رہی ہوتی ہے مجھے تو آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے عوام ہماری یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہر ہسپٹل میں چلے جائیں وہاں پہ وہ سی سیکشن کے علاوہ بچہ ہی نہیں پیدا کرنے دیتے وہ کہتے ہیں جی کہ نارمل نہیں ہونا میں تو بھی لوگوں کی بات کر میں چاہتا تھا کہ اس بات کا ہمیں جواب ملے تو آپ نے یہ سارا ملبہ اٹھا آگے لوگوں پہ ڈال دی ہے سیزیرین سیکشن کی ایک ایک انڈیکیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ آمل آگے آگئی یا کارڈ گلے میں ہیں یہی سننے میں ملتا ہے نا کہ کارڈ آگئی ہے گلے میں جلدی جلدی کریں نارمل سب کچھ جا رہا ہوتا ہے کارڈ آگئی ہے گلے میں جلدی جلدی کریں ورنہ آپ کو سی سیکشن کروانا پڑے گا ورنہ یہ ہو جائے گا لوگ ڈر جاتے ہیں بچارے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ لیں پکڑے پیسے اور فٹا فٹ سی سیکشن کرنے کئی دفعہ کارڈ جو ہے وہ سر کے آگے آ بھی جاتی ہے اور فوراں سیزیرین کرنا پڑتا ہے عوام کا ایک اور مسئلہ ہے عوام کہتے ہیں کہ ہم لے کے گئے تھے ہاسپٹل ٹھیک ہے ہم اب بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے سب کچھ ٹھیک تھا ان ٹائم پہ نرس آئی ہے اور اس نے کچھ کیا ہے ہلکا پھلکا یا کوئی میڈیسن دی ہے یا کچھ اس طرح کیا ہے یا بی پی اس کا شوٹ کر گیا ایک دم like suddenly doctors نے اور nurses نے انہوں نے situation بنائی ہے کہ ہمیں c-section کی طرف جانا پڑا یہ عوام کا سوال ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے ہی situation بنتی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ situation بنائی جاتی ہے try پہلے کیا جاتا ہے کہ یہ normal deliver ہو جائے شاید اس کی ہڈی جگہ دے دے try تو کرتے ہیں let's suppose third month ہے وہ اس کے پاس خاتون آتی ہے وہ اس کو check کرتے ہیں ان کو پتا تو چل جاتا ہے اس کی immunity کی کیا صورتحال ہے وہ اس کی body کی کیا صورتحال ہے تو پھر وہ آگے پھر cord والا مسئلہ اور وہ دوسرے مسئلے اور پھر تھوڑا سا یہ flashy سا system کر کے تو یہ کیوں کرتے ہیں کرتے تو ہیں کچھ ایسے اناثر موجود ضرور ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ہی ایسے ڈاکٹر مسیحہ ہیں ڈاکٹروں نے میں نے دیکھا ہوا ہے مگر کچھ اناثر ہیں آپ اس کو deny نہیں کر سکتی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو جی آجو ایسے ہی کرنا ہے بالکل غلط ہے کیونکہ میں کسی اور کا نہیں کہہ سکتی میرے کلینک پر normal delivery کے شاید زیادہ charges ہیں اور سیزیریان کے کم ہیں عوام کو aware کر دیں کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سم ٹائم ڈاکٹر ignore کر دیتا ہے یا دیکھتا ہے یا overlook ہو جاتا ہے تو patients کو alert ہو جانا چاہیے تو patients کو کس کس point پہ alert ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو counter کر لیں دیکھیں ہر مہینے جو check up ہوتا ہے اس کے اندر ان کو اپنے بچے کی growth کے بارے میں پوچھنا چاہیے خود بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس level پہ میرا وزن کتنا ہونا چاہیے وزن کتنا بڑھنا چاہیے اس کے بعد اگر ماں باپ میں کسی ایک کو بھی شوگر ہے تو پھر ان کا OGTT ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو اکثر ignore ہو جاتا ہے اور بچے پھر بڑے پیدا ہوتے ہیں اور سیزیرین سے پیدا ہوتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ دونوں میں سے یا ایک بچہ پہلے وزنی پیدا ہوا ہے تو ان کو یہ glucose tolerance test ضرور کروا لینا چاہیے اس کے علاوہ اپنا صرف ہیموگلوبن چیک نہیں کرنا اپنا سیرم فیرٹن آئرن کے سٹور پتا کرنے چاہیے کہ کتنی آئرن کی کمی ہے اور اگر نو مہینے قریب آ رہے ہیں تو آئرن لگا کے خون نہیں بنے گا اگر آٹھ ہیموگلوبن ہے اور چند دنوں میں ڈیلیوری ہونے والی ہے پھر تو اس کا کوئی بھی پیشنٹ بارہ یا چودہ ہیموگلوبن بارہ اور چودہ کے بیچ میں ہیموگلوبن جب تک نہیں ہے اس کو ڈبلیو ایچو کہتی ہے کہ ڈیلیور نہیں کرنا اگر آٹھ ہیموگلوبن پہ اس کو شدید بلیڈنگ شروع ہوگی تو وہ بچے گی نہیں سب سے زیادہ مواد جو ہیں وہ خون جانے سے ہوتی ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں سب سے زیادہ اگر وہ دس یا بارہ یا چودہ ہیموگلوبن سے لیبر شروع کرے گی اگر اس کو جھٹکا بلیڈنگ کا لگ بھی گیا تو وہ زندہ تو کم از کم بچ جائے گی تو یہ سب بچیوں کو اپنا بلیڈ ڈروپ پتا ہونا چاہیے ان کو اپنی ہیموگلوبن پتا ہونی چاہیے اپنا سٹیٹس اپنا گلوکوز ٹالرنٹس ٹیس پتا ہونا چاہیے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا بلیڈ پریشر نومل ہے کہ نہیں ہے آمل کس جگہ پہ ہے کورڈ اراؤنڈ در نیک تو نہیں ہے بچے کے گھر پانی کتنا ہے بچہ مومنٹ کیسے کر رہا ہے اپنے طور پہ بھی ان کو پتا ہونا چاہیے اور ڈاکٹر سے بھی جا کے ان کو یہ سوالات کرنے چاہیے تو اس طریقے سے یہ سی سیکشن سے بھی بچ سکتے ہیں کچھ علامات اس کی ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جیسے اگر پریویس تین سیزیرین ہے اب میں آپ کو ایک کیس بتاتی ہوں جس میں چوتھا سیزیرین ہو چکا تھا بچے بن نہیں کیے گئے پانچ ہماموں نعمل کرنے چلی گئی اور پھر بلیڈ کی اور پھر اس کے گردے فیل ہو گئے اور اب وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہی ہے تو اس لیے اتنی بے کوفیاں جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں